بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سراغ تیلی کی ہم سب نماز جنازہ میں آئے ہیں سراغ تیلی ایک عظیم انسان تھا اس نے جو خدمات نہ صرف بزنس کمیونٹی کے لیے بلکہ جو انسانیت کے لیے خدمات کی ہیں میں سمجھتا ہوں قابل تعریف ہے اور آج کا جو یہ ابھی آپ نے اجتماع دیکھا ایک نماز جنازہ کا وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نہ صرف دنیا میں بلکہ اس نے اپنے لیے جنہت بھی کمائی وہ ایک بڑا بیباگ اور انسانیت کا دوست تھا اور وہ کبھی کسی سے دبا نہیں چاہے اس میں کوئی بھی ہو کسی ہمارے ساتھ ساتھ بھی رہے ہم اپوزیشن میں بھی رہے ہم بیٹھے بھی رہے لیکن جو حق کی بات تھی اس سے ہمیشہ ساری زندگی کری اس سے چاہے کوئی نراز ہو یا نہ ہو لیکن وہ اپنی بات جو حق میں سمجھتا تھا وہ اس پر ڈٹا رہتا تھا میں سمجھتا ہوں ایسا لیڈر جو ہے وہ شاید ایک صدی میں بھی بزنس کمیونیٹی میں پیغانا ہو نہیں میرے خیال سے آپ دیکھیں آج آپ کو جنازہ ہی سب کچھ بتا دے گا کہ سراج قاسم تیلی صاحب سے کراچی کے لوگ کتنی محبت کرتے تھے کراچی کے لوگ ان سے کتنی عزت کرتے تھے اور کتنے لگاؤ کراچی کے لوگوں کا سراج قاسم تیلی صاحب سراج قاسم تیلی صاحب کے ساتھ تھا اور آج ہم سب افسردہ ہیں سراج صاحب ہمیں چھوڑ کے چلے گئے یہاں سے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو خدمات ان کی کراچی شہر کے لئے سراج قاسم تیلی صاحب کی تھی وہ کبھی بھولی نہیں جا سکیں گی اب ہماری یہ ذمہ داری ہیں اور باقی کراچی کے اندر جتنے بڑے تاجر ہیں جتنے بڑی کاروبری شخصیات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو رول سراج صاحب نے کراچی کے لئے رول ادا کیا وہ باقیوں کو بھی ان کو فالو کرنا چاہیے اور انہی کے بتائے ہوئے داستوں ان کے قدموں پہ چلنا چاہیے میں حکومت سن سے بھی اس بات کے ضرور گزارش کروں گا کہ ہمیشہ سے سراج قاسم تیلی صاحب اپنی زندگی میں خاص طور پر سائٹ کے علاقے کے لئے ہمیشہ وہ جو ہیں فکر مند ہوتے تھے اس کی ترقی کے لئے اس کی بہتری کے لئے ان کے اس علاقے کے اندر حالات جو ہیں وہ کافی زیادہ خراب تھے تو اب سراج قاسم صاحب تو نہیں رہے لیکن کم سے کم یہ جو ان کی خواہشات تھیں اس علاقے کی بہتری کے لئے وہ ضرور مکمل کر لی جائیں اور کراچی کی بہتری کے لئے جس طرح سراج صاحب نے اپنا رول پلئی کیا ہے آگے بڑھتے رہے ہم سب اسی طریقے سے ان کی جیسی جو خدمات تھیں وہ ہمیں اس کے پر عمل کرنا چاہیے دیکھیں سراج تیلی صاحب ایک کامیاب سنتکار اور کاروباری شخصیت ہی نہیں تھے وہ ایک جہاں دیدہ انسان تھے اور انہوں نے پاکستان کی معیشت کو مضبوط اور مستحقم بنانے اور عام لوگوں کو روزگار فرہام کرنے کے لئے اپنی پوری زندگی کو وف کیا ان کی خدمات صرف کاروباری طبقے اور کاروبار تک محدود نہیں ہے بلکہ کراچی کے مسائل کو پاکستان کی معیشت کے مسائل کو اجاگر کرنے میں وہ جس جررت مندی کے ساتھ یہ کام کرتے تھے میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کراچی کی بالخصوص اور پاکستان کی بالعموم خدمت کی ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے ان کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسے پور کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا اور ان کے پسمندگان سے ہم سب اظہارے تازیت کرتے ہیں بہت شکریہ سراج قاسم تیلی صاحب کی جو انتقال کی جو کراچی کے جو چھوٹے تاجر ہیں اور اس کے علاوہ بہت سے جو کراچی کے مسائل وہ جاگر کر دے تو اس کے خلال جو ہے بہت بر کرنا بڑا مشکل ہوگا اب ہمیں چاہیے یہ کہ تمام کراچی کے تاجر یک جہدی بھی ہیں ایک ساتھ مل کے جو ہے کراچی کے لئے آواز اٹھائیں اور کوشی یہ کریں کراچی جو ستر پرسنٹ ایونیو دیتا ہے اس پورے وفاق کو 98% سندھ کو دیتا ہے اس کی جو ہے نماندگی جو ہے تمام تاجر مل کے کریں اور یہ کراچی جو ہے پھر وہ روشنیوں کا شہر بنیں اور جو ان کی خدمات ہیں اس کو کبھی بھی پراموش نہیں کی جائیں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے آج سراج قاسم تیلی صاحب کا یہ جنازہ ہے ہر آنکھ اشکبار ہے اسی طرح سے ہم بھی پوری سراج قاسم تیلی صاحب کی پوری فیملی کے یہ ان کے غم میں ہم شامل ہیں آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ کوئی اپوزیشن ہے اور نہ کوئی حکومتی جماعت ہے سراج قاسم تیلی وہ شخصیت تھے جن سے ہر شخص پیار کرتا تھا وہ ہر شخص سے پیار کرتے تھے جتنی انہوں نے بزنس کمیونٹی کیلئے خدمت کی میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی پاکستان میں کوئی ایسا لیڈر پیدا ہوا ہو کہ جس طرح سے سراج قاسم تیلی کو ان کی ماں نے جنا سراج قاسم تیلی کی آج جو وفات ہوئی ہے جس طرح سے آج ہم نے جنازہ پڑا ہے ان کا میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری بزنس کمیونٹی جو خصوصاً جو کراچی چمبر کے حوالے سے ہیں جو ہزاروں میں میمرانیں کراچی چمبر کے نہ صرف ان کی فیملی میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام کے تمام یتیم ہو گئے سراج قاسم تیلی کے جانے سے تو میں دعا گو ہوں کہ سراج قاسم تیلی نے جس طرح سے پاکستان میں رہتے ہوئے شیروں کی طرح بزنس کمیونٹی کے لیے چاہے وہ حکومت ہو چاہے وہ کوئی ادارے ہو ہر جگہ پر شیروں کی طرح لڑتے رہے اور بزنس کمیونٹی کے لیے اور بزنس مین کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو خدمات ہیں وہ ساری عمر بھولنے والی نہیں ہیں اور ہم ان کے اہل خانہ کے اس غم میں بھرپور شریک ہیں اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو مبارک اہلا جنت الفتح سے جگہ دے وہ سب سے بڑے کراچی کے اندر جو دیست گوری چیل لی تھی اس میں بولڈ فیصلہ وہ اسی سکس کا تھا اور کسی کی طاقت نہیں تھی اب پاکستان میں سر آدم دی کے بعد کوئی ہماری جیسا کوئی لیڈر نظر نہیں آتا ہم یتیم ہو گئے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ حصے سے کوئی نیو مدل بدا کریں مگر سراج کاسل بیسا نیو مدل ہو نہیں سکتا وہ تو انڈسٹیل کیا تو تھا مگر چھوڑے تاجروں کا گریب ہو کا ہم دردتا اللہ تعالیٰ اس کی مقفت کر میرے بھلپاس نہیں ہے یہ سراج صاحب کو میں عرصہ تیس سال سے جانتا تھا اور میں نے ان کو بزنس کمیونٹی کے حقوق کے لیے ان کے مسائل کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے انہیں کو پایا اور ایک بڑی مضبوط اور ایک بڑی دبنگ آواز تھی ان کی میں نے ہر حق میں وقت کے کو جس طریقے سے انہوں نے بزنس کمیونٹی کے ایشوز کو سامنے رکھا اور بڑی جرت کے ساتھ ان کو حل کروانے میں اپنا ایک رول پلے کیا میں سمجھتا ہوں کہ بزنس کمیونٹی نے ایک بہت بڑا لیڈر کھویا ہے اور یہ خلا جو ہے اتنے ہسانی سے پر نہیں ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ کل ہم لوگوں نے فیڈیوشن کا آفیس کو بھی ان کی اس غم میں فیڈیوشن کے تمام دفاتر کو بھی ایک دن کے لیے بند رکھا ہے اور یہ ان کا خلا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ مدتوں بڑی مشکل سے پورا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم سراج قاسم تیلی صاحب کراچی کی بزنس کمیونٹی بلکہ پورے پاکستان کی بزنس کمیونٹی خصوصا سنتکاروں کے اور تاجروں کے مسائل پر بہت موثر آواز سے ہر جگہ پر دبنگ طریقے سے گفتگو کرتے تھے اور کئی میٹنگز میں نے خود ایسی دیکھی ہیں کہ جس میں تمام مقتدر حلقے موجود ہوتے تھے اور وہ پوری کھل کر بات کرتے تھے خاص طور پر شہر کراچی میں جب دیشتگردی کا اور بھتہ خوری کا مسئلہ بہت بڑا تھا تو جب کوئی آواز نہیں ہوتی تھی تو آپ کو معلوم ہے کہ میں اس وقت جماعت اسلامی کے حوالے سے نہیں بات کرتا لیکن بزنس کمیونٹی کی طرف سے وہ ایک موثر طریقے سے ہر دفعہ بات کرتے تھے اس وقت جو شہر کی صورتحال ہے کہ یہ یتیم اور لاوارس شہر کے طور پر ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی اس کو آن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ایک آواز کم از کم بزنس کمیونٹی سے ایسی اٹھتی تھی موثر ترین آواز کہ جو اس کراچی کے ایشو کو ایڈریس کرتی تھی اور سب کو جنجوڑ دی تھی اور وہ حکمرانوں سے واضح اور دوٹوں کا انداز میں بات کرتے تھے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بہت بڑا کنٹریبیشن ہے وہ ایک کامیاب بزنس من تھے اور بزنس کمیونٹی کے ترجمان تھے بلکہ شہر کراچی کے بھی ایک ترجمان کے طور پر کام کرتے تھے اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے اور اس شہر کا بھی کوئی وارث بنا دے اور حکمرانوں کو بھی کوئی توفیق دے دے بہت ہی بے باق لیڈر تھے اور میٹنگوں میں میں نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے وہ کراچی کے مسائل اٹھاتے تھے حکومت وقت نراض بھی ہو جاتی تھی ان سے لیکن میں سمجھتا ہوں کراچی چیمبر کا جیسے بے تاج بادشاہ تھے اب کون قیدت سمالے گا اور ان کی جگہ کون پورا کرے گا یہ ایک سوالی نشان ہے ایک خاص بات میں صورت شیئر کرنا چاہوں گا بارشوں کے بعد کراچی کی جو حالت تھی اور جو وہ لوگ جنہوں نے کبھی زبان نہیں کھولی تھی وہ لوگ بھی جب آئے تو سراز تیلی صاحب سے ہماری باتشیت ہو رہی تھی ایک سیاسی پارٹی کے لیے کراچی شہری پارٹی کے نام سے اور سراز صاحب نے اس میں پورا سرگرم تھے اس پہ وہ کام کر رہے تھے اور آپ لوگ یہ خبر سنتے لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ اور لکھا تھا وہ وقت نہیں مل سکا ان کو کہ وہ کراچی کے لیے کوئی پارٹی کے انتظام کریں بہرحال سائٹ کے چیرمن کے ایسے سے جب انہوں نے مجھے میران تخواب کیا تو ان کا ایک ہی کام تھا کہ ڈٹے رہنا اور کام کروا کے چھوڑنا اس علاقے کا اور سائٹ میں جو کچھ بھی ترقی آپ نے دیکھی ہے میں اس کو صرف صرف ایک آدمی کو کنٹریب کرتا ہوں اور وہ سراز قسم تھیلیے ایک بہت اچھا ساتھی ہمارا ساتھ چھوڑ گیا بہت شہر یہاں پاکستان zien اکتا ہوتا 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 اللہ چیلی ہاتھ چیلی